شرحان ٹیک ٹی وی پاکستان احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان حضیر اعظم مطلب کیا گیا مجھے لگتا ہے آپ زینی طور پر بلکل مفلوج ہو چکے کوکف فاروقی ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیپلائنز امریکہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کے فروغ کے خواہہ ہیں وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کے فروغ کے لیے امریکہ کے عظم کا خیر مقدم کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا شہباز گل اور شہزاد اکبر کا نام اس ٹاپ لسٹ سے نکالنے کا حکم عطالت آلیہ نے ایف آئی کو شہباز گل اور شہزاد اکبر کو حراسہ نہ کرنے کے کمان بھی سادر فرما دیے فورن فنڈنگ کیس بہار سے پیسہ آیا ہے لیکن ممنوع فنڈنگ کا انسام غلط ہے وکیل تحریک انصاف نے دلائل میں کہا کہ امریکہ سے آنے والے پیسے کو غیر ملکی فنڈنگ قرار دیا گیا امران خان نے شہباز گل کو اپنا چیف آف سٹاف مقرر کر دیا اس سے پہلے نئی ملحق مرہوم امران خان کے چیف آف سٹاف تھے شہباز گل کے بطور چیف آف سٹاف ٹو چیرمن پی ٹی آئی تقروری کا نوٹیفکیشن چاری امران خان کے مشتعل کارکنان ایک بہت ہی خطرناک رجحان پیدا کر رہے ہیں شیری رحمان کہتی ہیں عوام کے کارکردگی متعلق سوالات سے بچنے کے لیے امریکہ مخالب بیانیاں بنایا جا رہا ہے لوگ اس بیانے کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں موسیقی order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا آپ کے پاس ایک تجرباکار اور کابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائیف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکچی سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرد شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجیے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت امریکہ کے ساتھ تعمیری اور مضبط تعلق کی خواہہ ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ اہم تعلق کو مساوات اور بہامی مفاد کی بنیاد پر مزید مستقم بنانا چاہتا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم نے سب سے پہلے اتحادی رہنماوں کے ساتھ بابا قوم قائد آزم کے مزار پر حاضری دی انہوں نے مزار قائد پر پولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ فانی کی وزیراعظم کو مزار پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے وزیراعظم نے وزیراعظم شہباز شریف کو بی آر ٹی پروجیکس پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت سن ریڈ لائن بی آر ٹی سسٹم شروع کر رہی ہے جس کے لیے دو سو پچاس بائیو ہائبرد بسس خریدی جائیں گی جن میں تین لاکھ پچاس ہزار سے زائد مسافر روزانہ سفر کریں گے وزیراعظم سن سید مراد علی شاہ نے کہا کہ بی آر ٹی یلو لائن سترہ شارعہ چھے کلومیٹر ہوگا ان بی آر ٹی پروجیکس کے لیے دو ہزار الیکٹرک بسس خریدنے کا منصوبہ ہے وزیراعظم سن نے وزیراعظم کو بسس کی خریداری کے پروجیکس میں پچانس فیصد اخراجات دینے کی درخواست کی وزیراعظم نے بسوں کی خریداری پر وفاقی حکومت کی جانب سے سن حکومت کو بھرپور مدد کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم سن مراد علی شاہ نے وزیراعظم کو کراچی سرکولر ریلوے پر بریفنگ دیتے ہوئے درخواست کی کہ کی سی آر کو سی پیک کے تحت تعمیر کیا جائے وزیراعظم نے وزیراعظم سن کو کی سی آر کو واپس سی پیک میں شامل کرنے کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم شہباز شریف نے اجداد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دس اپریل پاکستان کی تاریخ میں بڑا دن تھا جب آئین کی پتہ ہوئی اور ایک دھاندی کی حکومت کا اختتام ہوا ہمیں پی ٹی آئی حکومت کو نکالنے کے شادیانے بجوانے کے بجائے عوام کی خدمت کرنی ہوگی پاکستان کی ترقی تب ہوگی جب تمام صوبے ترقی کریں گے ملک میں بے روزگاری مہنگائی اور دیگر مسائل ہیں ہمیں ان کو حل کرنا ہے سائل کے علاقے کی جتنی بھی سڑکیں ہیں وفاقی حکومت ان کے اخراجات دے گی علاوہ عزی وزیراعظم شہباز شریف نے کراچی میں پانی کی ترسیل اور اس کی فراہمی کو بڑا چیلنج قرار دیا انہوں نے سید مراد علی شاہ کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کراچی میں پانی کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور مطالقہ ذمہ داران سے گزارش کی کہ دوہزار چودہ تک قلت آب پر مکمل قابو پایا جائے اور اس زمن میں کوئی منصوبہ زیر غور ہے اسے مکمل کیا جائے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا مارشل لاؤ لگ گیا تھا ایف آئی اے کب سے اتنے آزاد ہو گئی کہ حکومتی لوگوں کے خلاف انکواری شروع کر دی ایف آئی اے کے کنڈا کو دو سال سے ابزرب کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے اس ٹاپ لسٹ میں نام ڈالنے کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں شہباز گل اور شہزاد اکبر کی درخواست کی سمات کی ایف آئی اے اور مزارت داخلہ کے حکام عدالت میں پیش ہوئے ایف آئی اے حکام نے عدالت کو بتایا کہ آٹھ اپریل کو اے ڈی امیگریشن کو ایک خط ملا تھا غیر معمولی صورتحال کے تناظر میں ان کا نام اس ٹاپ لسٹ میں شامل کیا گیا شہزاد اکبر اور شہباز گل کے خلاف انکواری زیر التباہ ہیں ان پر اختیارات سے تجاوز اور آمدن سے زائد اساسے بنانے کی انکواری ہے چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ یہ طریقے بہت پرانے ہو گئے ہیں شہزاد اکبر اور شہباز گل کے نام اس ٹاپ لسٹ سے پوری طور پر نکالے جائیں سابق مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ایف آئی اے نے اب تک نام لسٹ سے نہیں نکالا ان سے پوچھنے کہ ہم خود ہی اڈیالر چلے جاتے ہیں جس پر چیف جسٹس اثر من اللہ نے پوچھا کہ آپ جیل جانا چاہتے ہیں شہزاد اکبر نے کہا کہ اگر یہی حالات رہے تو شاید جانا پڑے گا اس پر شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ میرے موقع کی حد تک ایسا کوئی بیان نہیں ہے ایف آئی حکام نے کہا کہ عدالت کا حکم تاخیر سے ملا افسران ترابی پڑھنے چلے گئے تھے اب عدالت کے حکم پر عمل ہوگا عدالت نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سمات پیر تک ملتوی کر دی درخواست گزار اکبر ایز بابر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے گیارہ کاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا چار خفیہ اکاؤنٹس میں ہنڈی اور دیگر ذرائع سے پیسہ آیا تحریک انصاف نے سرہ سر چھوٹ بولا گیارہ میں سے دو اکاؤنٹس کے دستاویزی ثبوت آ گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سمات ہوئی تحریک انصاف کے وکیل انور منصور نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی حکومت ملٹی نیشنل یا مقامی کمپنیوں سے فنڈ نہیں لیے جا سکتے پاکستان سے باہر ریجسٹرڈ کمپنی کو مقامی کمپنی نہیں کہا جا سکتا پی پی او قانون کے مطابق ملٹی نیشنل اور مقامی کمپنیوں سے فنڈنگ پر ممانعت ہے الیکشن ایکٹ میں قرار دیا گیا کہ کسی بھی غیر ملکی ذرائع سے فنڈنگ لینا ممنوع ہے لیکن مقامی کمپنیوں سے فنڈنگ پر پابندی ختم کر دی گئی ممبر سے نصار دورانی نے پوچھا کہ کیا آپ یہ تصنیم کر رہے ہیں کہ غیر ملکی فنڈنگ ہوئی ہے وکیل پی ٹی آئی نے جواب دیا کہ کسی ممنوع ذرائع سے کوئی فنڈنگ نہیں لی باہر سے پیسہ آیا ہے لیکن ممنوع فنڈنگ کا الزام غلط ہے انور منصور نے کہا کہ کبھی کسی سنگ اور امیتہ سیٹھی سے فنڈنگ کا الزام لگایا جاتا ہے کیا پاکستان میں ہندو سکھ اور عیسائی نہیں رہتے اگر فنڈ دینے والے غیر ملکی ہیں تو اکبر بابر اپنا الزام شواہد کے ساتھ ثابت کریں ہم نے کسی بھارتی شہری سے کوئی فنڈنگ نہیں لی لیکن کسی ہندو شہری نے دہری شہریت حاصل کی تو کیا وہ غیر ملکی ہو گیا باہر کی کسی کمپنی سے فنڈ آنا ممنوع نہیں ہوگا امریکہ سے آنے والے پیسے کو غیر ملکی فنڈنگ قرار دیا گیا بیرون ملک سے جتنا پیسہ بھی آیا سب ساہر کیا گیا انور منصور نے کہا کہ دہری شہریت کے حامل افراد بھی پاکستانی شہری ہی کہلاتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی نے پی پی او قانون کے سیکشن چھے کی غلط تشریح کی پی پی او میں کسی بھی غیر ملکی ذرائع سے فنڈنگ لینے پر پابندی نہیں اسکروٹنی کمیٹی نے ریپورٹ جس قانون کے تحت بنائی اس کا وجود ہی نہیں الیکشن ایکٹ کی مطالقہ شک کو پی پی او قانون ظاہر کر کے ریپورٹ بنائی گئی الیکشن کمیشن نے دلائل سننے کے بعد مزید سمات 19 اپریل تک مطبی کر دی سابق وزیراعظم عمران خان نے سابق معامل خصوصی شہباز گل کو اپنا چیف آف اسٹاپ پکرر کیا ہے اس کے نگران ہوں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سابق وزیراعظم عمران خان نے سابق معامل خصوصی شہباز گل کو اپنا چیف آف اسٹاپ مقرر کر دیا شہباز گل بطار چیف آف اسٹاپ ٹو چیرمن پی ٹی آئی تقرری کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا اس عہدے پر شہباز گل پی ٹی آئی کے چیرمن آف اس کے نگران ہوں گے جبکہ وہ عمران خان کی سیاسی سرگرمیوں نقل و حرکت اور سیکیورٹی سے متعلق امور کی بھی نگرانی کریں گے اس سے قبل نائم الحق مرہوم عمران خان کی چیف آف اسٹاپ تھے اپنے بیان میں شہباز گل کا کہنا تھا کہ نائم الحق مرہوم کی پارٹی اور عمران خان کے لئے خدمہ ناقابل پراموش ہیں کوشش کروں گا نائم الحق صاحب کی طرح پارٹی اور عمران خان کی بے لاؤس خدمہ جاری رکھوں پیپس پارٹی کی نائم صدر اور سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ تحریک انصاف کی طرز سیاست کی وجہ سے ملک میں گالم گلوچ پڑھ رہا ہے پی ٹی آئی فرضی خط کی آر میں نئے بیانی کی تلاش میں نکل پڑی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں شیری رحمان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی طرز سیاست کی وجہ سے ملک میں گالم گلوچ پڑھ رہا ہے عمران خان کے مشتعل کارکنان ایک بہت ہی خطرناک روجان پیدا کر رہے ہیں پیپس پارٹی کی نائم صدر اور سینیٹر شیری رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ کارکنان سوشل میڈیا اور عام زندگی میں وہی عمل کرتے ہیں جو قیادت کہتی ہے پی ٹی آئی قیادت اس تمام صورتحال کی ذمہ دار ہے عوام کے کارکردگی سے مطالق سوالات سے بچنے کے لیے امریکہ مخالف بیانیاں بنایا جا رہا ہے لوگ آپ کے بیانیے کی سیاست سے تنگا چکے ہیں شیری رحمان کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو معلوم ہے آپ صرف ووٹ کے لیے نیا بیانیاں بنا رہے ہیں آپ کارکنان سے وہ نعرہ لگوا رہے ہیں جو آپ خود نہیں لگا سکتے پی ٹی آئی کا کرپشن کے خلاف بیانیاں بھی جھوٹ پر مبنی تھا پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے پاکستان کرپشن انڈیکس میں ایک سو ستر میں نمبر پر تھا پی ٹی آئی حکومت کی وجہ سے دوہزار اکیس میں پاکستان ایک سو چالیس میں نمبر پر پہنچ گیا کی آر میں نئے بیانیے کی تلاش میں نکل پڑی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی باگر اس فریک کے بعد شہان ٹیک ٹی وی پاکستان احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان حضیر یعظم مختلف کیا گیا مجھے لگتا ہے آپ زینی طور پر بلکل مفلوج ہو چکے کوکف فاروقی ٹیک ٹی وی پاکستان